بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیشہ خوش رہی ہے ہنستے مسکراتے رہی ہے دوستروں کو بھی خوش رکھئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں ایٹس ریلیٹڈ ریسپی جو کہہ سیخ کباب بیپ سیخ کباب بنائیں گے ہم یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بازار جیسے سیخ کباب بنانے کے لیے ہم آپ کو بہت آسان ریسپی بتائیں گے جس کے ذریعے آپ لوگ بہت مزے کے اور بہت سپائسی سیخ کباب گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سی تو ان سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو بھی پرس کیلے گا کیونکہ ایسے آپ کو آئندہ آنے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ بھی کیجئے گا چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جی بیف سیخ کباب بنانے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک کلو بیف کیمہ ہے اس میں سات سو پچاس گرام گوشت ہیں اور تقریباً دو سو پچاس گرام اس میں چربی ہے یہ بیف سیخ کباب بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں چربی ڈالنا کیونکہ اس سے ایک طور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں آئل وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا جو اس میں چربی ہوتی ہے فیٹ ہوتی ہے اسی کے مدد سے اس کو پکایا جاتا ہے اس لیے ہم تین حصے گوشت کے لے لیں گے اور ایک حصہ اس میں چربی ڈالیں گے دونوں کو مکس کر کے اس کا کیمہ بنا لیں گے اس میں ہم پیاز ڈالیں گے پیاز دو عدد لیے ہم نے درمیانے سائز کے ان کو گرائنڈ کر کے پھر ان کا پانی اس میں سے نکال دیا دبا دبا گے ہم پانی نکال دیں گے بلکل اچھے طریقے سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز بلکل خوشک ہے اس میں پانی نہیں رہنے دیں گے کیونکہ اگر پانی ہوا تو کباب ٹوٹ سکتے ہیں اس لیے ہم اس میں سے پانی اچھے طریقے سے نکال دیں گے ابھی ہم ڈالیں گے اس میں لہسن ادر کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ہے یہ دیکھئے اور اس کو بھی بہت باریک ہم نے پیس لینا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کھٹی ہوئی ہری مرچ ہری مرچ کو بھی ہم بہت باریک پیس لیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ابھی ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ہاتھ کی مدل سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے ہم ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ جات سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کھٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں لال مرچ پاوڈر نہیں ڈالیں گے کھٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے اس سے یہ بہت مزے کے بنیں گے اور بہت زیادہ سپائسی ہوں گے اسے کھٹی ہوئی لال مرچ کو دڑا مرچ بھی بولتے ہیں تو یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے نمک یہ نمک ہم اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے یہ دیکھئے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا خوشک دھنیا کٹا ہوا دھنیا ہم اس میں تقریباً ایک ٹی بل سپون ڈالیں گے اور کٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں ابھی ہم اس میں ڈالیں گے اجوائن اجوائن بار بیکیو میں بہت مزی کا ٹیسٹ دیتی ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ایک کلو کینے میں تقریباً ہاف ٹی سپون اجوائن کافی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر اس کی خوشپو کو مزید بہتر بنانے کے لیے تو ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس کو گونڈ دیں گے اچھے طریقے سے اور تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگا کے ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو گونڈ لیں گے تاکہ یہ یکجان ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو چکا ہے اس طریقے سے اگر ہمیں یہ سارا میتھڈ کر لیں گے تو ہمارے جو سیخ کباب ہیں وہ سیخ سے اتریں گے نہیں گریں گے نہیں تو ہاتھ کو تھوڑا سا پانی لگا لیں گے ہم اور اس کے مدد سے یہ دیکھیں ایک پیڑا بنا لیں گے اور اس کو ہم سیخ کباب کے اوپر لگائیں گے اس طریقے سے آپ لوگ بہت آسانی سے کباب کو سیخ کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کباب کو لگانے سے پہلے ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا پانی لگا لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو آسانی سے لگا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ لوگ باقی کباب بھی سیخ کے اوپر لگا لیں اور یہ کوئلہ گرم کرنے کے لیے ہم نے بہت چھوٹی سی ننی مونی سی کیوٹ سی بھٹی کا انتظام کیا ہے یہ میٹی کی بنی ہوئی ہے ابھی ہم اس میں کوئلہ گرم کریں گے اس کے اوپر ہم تین سے چار سیخ کباب آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم میڈیم ہے زیادہ تیز نہیں ہے اگر ہم فلیم زیادہ تیز کریں گے تو کباب ہمارے جل جائیں گے اس لئے ہم فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور کباب بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا آہستہ آہستہ یہ پکیں گے یہ ایک سائیڈ سے کباب تقریباً پک چکے ہیں اور ابھی ہم اس کے دوسری سائیڈ جینج کریں گے جی یہ کباب ہمارے تقریباً پک چکے ہیں ابھی ہم ان کو سیخ سے علیدہ کریں گے اس طریقے سے آپ ان کو پہلے آگے پچھے ہلائیں اور پھر آسانی سے اتار لیں اس طریقے سے یہ ہمارے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سپائسی بیپ سیخ کباب ریڈی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی